عدب سے جھکتا ہے یہ جھک کر سلام کرتا ہے فقیر شہر کو سکندر سلام کرتا ہے نہ اس میں رہنا کے پہلے سلام کرے کوئی وہ محترم ہے جو بڑھ کر سلام کرتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیرت کو مائنے پرواز کا ڈہا ہوں میں نبی کی یاد سے دل شاد کا ڈہا ہوں میں خیرت کو مائنے پرواز کا ڈہا ہوں میں نبی کی یاد سے دل شاد کا ڈہا ہوں میں الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا تیرے ہی نام سے آغاز کا ڈہا ہوں میں وہ لبوں پر درودیں پاک سجا کر نکلے گا نبی کا عشق وہ بہتا ہوا سمندر ہے جو اس میں ڈوبے کا جنت میں جا کر نکلے گا رود پاک پڑے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم لائی کے مبارک باتیں آپ تمام تر حضرین بز جو اپنی نیدوں کو قربان کر کر اپنی تھکاوٹ کو دور کرتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی محفل میں آپ تشریف لائیں اور آپ نے یہ ثبوت دیا کہ آپ کی دلوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے لیکن وہ محبت آپ کو یہاں تک ہی چلائی ہے لیکن جو لوگ ابھی طرق نہیں آئے ہیں ادھر ادھر کھڑے گے جو راہوں پر کھڑے ہیں یا اپنے گھروں پر بیٹھے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کے دلے میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے ہو سکتا ہے وہ اس محفل میں نہ آئے ہو تو میں اسے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بہت دیسی کے ساتھ اُبھرتے ہوئے سلاب کی طرح اس محفل میں تشریف لے آئے کیونکہ یہ واضح کو شاہد محفل ہیں جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت بایا تمام صحابی رسول کے انجمل لگی ہے ایک مجمع لگاتا میرے مصطفیٰ نے اشارت فرمایا میرے جانی سارو میرے ماننے والو تم جنت کی کیاری میں بیٹھا کرو سارو میرے رسول ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ جنت کی کیاری کیا ہوا کرتی ہے تو میرے مصطفیٰ نے اشارت فرمایا جنت کی کیاری وہ ہوا کرتی ہے جہاں اللہ اس کے رسول کا سکر ہوتا ہے اور یہ وہ عظیم و شان محفل ہیں جو شخص اس محفل میں بیٹھ کر ایک مرتبہ سبحان اللہ بولتا ہے اللہ اس کو نفی نے کیا تھا کرتا ہے اور علماء اکرام کرماتے ہیں اگر جو شخص اس محفل میں بیٹھ کر جل سے ایک مرتبہ سبحان اللہ بولتا ہے اللہ اس کو ایک لہا سرکار کی محفل سے کتراتے ہیں بولو تم خود ہی سمجھ جاؤ میں نام نہیں لوں گا تم خود ہی سمجھ جاؤ میں نام نہیں لوں گا تم خود ہی سمجھ جاؤ میں نام نہیں لوں گا اچھا جو شک اپنی ماں سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو ہوا میں لے رہا ہے اور بولے سبحان اللہ اور زور سے بولے یا رسول اللہ شیئر دیکھیں صدقہ بھی دے دیا ہے نظر بھی اتار دی صدقہ بھی دے دیا ہے نظر بھی اتار دی دولت چین سکون سب مجھ پہ فار دی صدقہ بھی دے دیا ہے نظر بھی اتار دی دولت چین سکون سب مجھ پہ فار دی میں نے ایک رات کہا کہ میری طبیعت خراب ہے میری مانے تمام رات دعا میں گزار دی اور منور رانہ نے کہا تھا کہ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے اب ہم تنہا نہیں چلتے تبا بھی ساتھ چلتی ہے اور ابھی ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا جب میں گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے جب میں گھر سے نکلتا ہوں جب میں گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے آپ لوگوں نے زیادہ تر ماں کے تعلق سے سنا ہے سبحان اللہ زیادہ تر ماں کے تعلق سے لکھا گیا ہے ماں کے تعلق سے بولا گیا ہے لیکن ہماری زندگی میں ایک اہم جس کا حصہ ہوتا ہے وہ ہمارا باپ بھی ہے سبحان اللہ ہمارے لئے کیا کچھ نہیں کرتا ہے تمام زندگی اپنی اولاد کے لئے اپنی اولاد کا مستقبل بنانے کے لئے اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے آپ کے باپ نے آپ کو پڑھایا لکھایا ہے آپ کو حلت لکھایا ہے آپ کو آپ کے باپ نے پڑھایا لکھایا ہے اور آپ کو جوانی کے لئے اس تک لے کر آپ کا باپ آیا ہے میں نے یہ جملے بولے آپ کا ذہن بنانے کے لئے تاکہ آپ باپ کی عظمت کو سمجھے اب جو شخص اپنے باپ سے محبت کرتا ہے بولے سبحان اللہ اور تو سے بہت اللہ شیئر دیکھیں کہ وہ تے محروم تعلیم سے مگر مجھ کو پڑھایا ہے پسینہ حد سے بڑھ کر بھی میرے خاطر بہایا ہے کھڑا رہتا ہوں شاہوں میں جو اپنا سر اٹھا کر میں کھڑا رہتا ہوں شاہوں میں جو اپنا سر اٹھا کر میں میرے خالد نے آج مجھ کو اس قابل بنایا ہے میرے خالد نے آج مجھ کو اس قابل بنایا ہے اب آئیے تیسی کے ساتھ پرگرام کا آگے بڑھاتے ہیں اور میں دابطی سخن دینے کے لئے جا رہا ہوں جنام مطرخ الانام بھلپلے پاگرنا یہ پرویز بھائی ہے اور ماشاء لیڈ کا کیمرہ بھی چل رہا ہے اور یہ نواز رہے ہی اللہ رب العزت کی بارگرہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ان کی عمر میں برکتہ تا فرمائے اور اللہ رب العزت ان کی ہر ایک جائے جائے کم لوگ ہوتے ہیں جو کیمرہ مین بھی نوازتے ہیں اللہ رب العزت ان کی محبت کو قائم ہے تو آئیے میں دابطی سخن دینے کے لئے جانا جناب مطرخ الانام بھلپلے پاگر مدینہ اقرار حسین زادہ ابلا وہ مائک پر آئیں اور اپنی اچھی آباس اسامین کے کلک 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 مجلک فرمائیں آئیے مہمان کستقبان نعرے تکبیر و رسولت کے ساتھ کر لیا جائے یہ میری نظامت کا پہلا نعرہ ہے میں یہ دیکھنا چاہوں گا جو اب تک نہیں بولا ہے تو اب بولے اس کے ساتھ کہ قصب اللہ کی ہم دین کی پیچان باتیں گے قصب اللہ کی ہم دین کی پیچان باتیں گے گرفہ بارود باتیں گے تو ہر باتیں گے لگاؤ ایسا نعرہ کہ پادل کا کلکہ دہل جائے لگاؤ ایسا نعرہ کہ پادل کا کلکہ دہل جائے علی شرِ خدا کا یہی فرمان باتیں گے علی شرِ خدا کا یہی فرمان باتیں گے آئیے ہم مہمان کا استقبال ناری تکبیر و رسول اللہ کے ساتھ کر لیا جائے ناری تکبیر ناری رسالت ناری واسیت مسلکی علیہ حضرت فیضانی علیہ حضرت ناری تکبیر ناری رسالت